اے گا ہندہ پاکستانی فین ایر ایکشن تو کیسے آپ سو میرے نفجاد ہے یار بھائی مودی جی کی شبت لینے کے ایک دن بعد بھائی ہمارے پی ایم شباہ شریف نے سوپر پاور دیش پی ایم نے مودی جی کو کنگریجولیٹ کر دیا ہے فائنلی بھائی صاحب مردی ہے ہاں چلو یار اکتل آگئی بھائی اکتل آگئی مبارک ہو مٹھائیاں بانٹا ہو بھائی ان کی خوشی میں بھائی انڈیا بڑا ترسا ہوا بیٹھا ہوا تھا ان کی مبارک بات یہ لیے جب ٹیم تھا تب کیا نہیں اور اب تمہارے کرنے کا کیا فائدہ صحیح بات بھائی نا اب باج کرتے دیکھتے لوگوں نے مہینہ پہلی دے دی تھی یہ آج دے رہے دیکھو نا ہم خبر وزیراعظم شہباز شریف کی نریدر مودی کو بھارتی وزیراعظم کا خلف اچھانے پر مبارک بات وزیراعظم شہباز شریف کی جانب سے نریدر مودی کو تیسری بار بھارت کا وزیراعظم منتخب ہونے پر حل پچھانے پر مبارک بات تھا جس کا انتظار وہ شہکار آگیا اور وہ شہکار ہے شہباز شریف صاحب کی ٹویٹ جو کہ نریدر مودی صاحب کو انہوں نے مبارک بات دی ہے آپ یقین جانئے کہ یہ جو ٹویٹ ہے یہ کسی شہکار سے کم نہیں ہے پرائی منسٹر شہباز شریف مبارک بات آپ دے رہے کافی دن کے بعد لیکن انڈیا کی طرف سے بھی کوئی لیفٹ نہیں کروائی مودی صاحب نے کوئی لیفٹ نہیں کروائی انہوں نے کہا کون کیسے کہاں مسروف ہی اتنے سننے نئی اکومت کے ساتھ بھی تعلقات بنانا چاہتے ہیں وہ جس طریقے سے پاکستان چلایا جا رہا ہے اس طریقے سے پان کا کھوکھا بھی نہیں چلایا جا اس طرح سگرٹوں کا کھوکھا جو ہر چاک میں ہے پاکستان وہ بھی نہیں چل سکتا ہے جس طرح پاکستان آپ چلا رہے ہیں یہاں جا رہی ہیں وہاں پہ جو جنگیں ہونا یا اس طرح کی لڑائیاں بورڈر پہ یہ افورڈ نہیں کر سکتی انڈیا کی اکومی ہم سے بہت بڑی ہے اس وقت اور اس کی عبادی کے لحاظ سے وہ ہر چیز خود بنا رہے ہیں اور پاکستان کے جو معاشی حالات ہیں اس میں دیکھئے کہ ہمارے ہاں سنتیں بند ہونے جا رہی ہیں دنیا سے میسیجز پہنچ گئے کانگرچولیشنز کے لیکن پاکستان کی طرف سے اب آیا ہے تو پاکستان کے پرائیم منسٹر نے اب انڈیا کے پرائیم منسٹر کو کانگرچولیٹ کر دیا ہے لیکن اس کے اوپر لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ کاپی پیسٹ کانگرچولیشنز ہے یعنی شہباز شریف صاحب نے جس طریقے سے مبارک بات دی ہے نریندر مودی صاحب کو تو یہ کاپی کیا ہے انہوں نے اور کاپی بھی کس کو کیا ہے نریندر مودی صاحب کو رادرین پاکستان اور انڈیا کے درمیان گزستہ کئی سالوں سے دو طرف تجارت نہیں ہو رہی لیکن پاکستان کی نئی حکومت اور پاکستان کے وزیر خارجہ سینیٹر عساق ڈار نے اب یہ انڈیا دیا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان دو طرف تجارت کا آغاز ہونا چاہیے کیونکہ پاکستان کی تاجر برادری یہ چاہ رہی ہے کہ دور ممالک کے درمیان تجارت شروع ہو جائے ہم دوستو دوستو فائنلی کل کے دن نریندر مودی جی نے پردان منطری کا سپد بھی لے لیا پدگا اور اسی کے ساتھ بھارت بنام پاکستان ورڈ کپ کا میچ اور بھارت نے پاکستان کو رولاتے ہوئے وہ میچ جیت لیا آپ لوگوں نے اگر میچ دیکھا تو کومنٹ جرور کرنا آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں دوستو پردان منطری نریندر مودی جی کو سب سے لیٹ آج جا کر بدھائی آئی ہے پاکستان کے پردان منطری سہباز شریف کی طرف سے اور اس کو اس اینگل سے بھی پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے کہ بھائی نریندر مودی جی گورنمنٹ بن چکے ایک بار پھر سے backdoor چینل سے پاکستانی منسٹرز نے بھارتی منسٹر سے یا بھارتی افیسیل سے سمپر کیا ٹریڈ کرنے کے لئے بائی لیٹرل ٹریڈ جو ہے پاکستان بہت اتسوک ہے بھارت کے ساتھ کرنے کے لئے لیکن ابھی آپ کو ایک واقعہ پتا چلا ہوگا کہ جمہو کسمیر میں سردھالیو جو تھے وہ درسن کرنے جا رہے تھے اور ان پر پاکستانی آتنگمادیوں نے حملہ بھی کرا لے تو کیا ان دوگلوں کے ساتھ ٹریڈ ہونا چاہی اور کس مو سے یہ ایسی بات کرتے ہیں مجھے تو سمجھ نہیں آتا ان بھکاریوں کا کون سا چہرہ ہوتا ہے کہ یہ رات میں آتنگماد اور صوبہ کہتے ہیں ہم تو بھوک سے مر رہے ہمارے ساتھ ٹریڈ کرنے جس حالت میں اس حالت میں پاکستان ہے بھائی اوپر والے نے ان کو صحیح حالت میں بنایا اس حالت میں مر رہے ہیں تل تل کے مر رہے ہیں ٹھیک لیکن پھر بھی آتنگم ان کو اگر دو روپے بھی جیب میں آ جانا تو یہ ڈیڑھے روپے آتنگماد کے لیے دے 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 اسی لئے ان کے ساتھ کسی بھی کوشت پر ٹریڈ نہیں کرنی چھی بڑی خبر پاکستان سے پاکستان کے پی ایم شہباز شریف نے پی ایم موڈی کو بڑھائی دی ہے تیسری بار پردھان منتری بننے پر پی ایم موڈی کو بڑھائی یہاں پر دی گئی ہے شہباز شریف کے دوارہ آتود ایت لاسٹ آخرکار سب کو انتظار تھا کہ پوری دنیا سے مبارک بادیں آ رہی ہیں نریندر موڈی صاحب کے لیے کیا وجہ ہوئی کہ پاکستان کے پرائی منسٹر کی طرف سے مبارک باد نہیں دی تو انڈیا نے تو بلائی ہی نہیں انوائٹ ہی نہیں کیا اور پرائی منسٹر شہباز شریف مبارک باد آپ دے رہے ہیں کافی دن کے بعد لیکن انڈیا کی طرف سے بھی کوئی لیفٹ نہیں کروائی موڈی صاحب نے کوئی لیفٹ نہیں کروائی انہوں نے کہا کون کیسے کہاں وہ مسروف ہی تنے دیکھئے یہ بات ایک تو شہباز شریف صاحب اتنے دن کے بعد مبارک باد دیتے ہیں اور جو ڈیپلومیٹک ویلیوز ہوتی ہیں اس کے مطابق تو آپ جو نیبرنگ کنٹریز ہوتے ہیں وہ پیغامات بھیجنا شروع کر دیتے ہیں پوری دنیا سے میسیجز پہنچ گئے لیکن پاکستان کی طرف سے اب آیا ہے تو پاکستان کے پرائی منسٹر نے اب انڈیا کے پرائی منسٹر کو کنگرچولیٹ کر دیا ہے لیکن اس کے اوپر لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ یہ کانگرچولیشنز ہے یعنی شہباز شریف صاحب نے جس طریقے سے مبارک باد دی ہے نریندر مودی صاحب کو تو یہ کانگرچولیٹ کر دیا ہے انہوں نے اور کانگرچولیٹ کس کو کیا ہے نریندر مودی صاحب کو یعنی شہباز شریف صاحب نے جو مبارک باد دی وہ سیم ٹو سیم اسی سٹائل میں اور انہی الفاظ میں دی ہے جس طریقے سے نریندر مودی صاحب نے شہباز شریف صاحب کو مبارک باد دی ہے تو یہ ٹویٹ بس نکلنے کی دیر تھی اس کے اوپر دھیر لگ گئے لوگوں نے گیانا شروع کر دیا یہ تو کانگرچولیٹ کر دیا ہے میں نے کہا جناب یہ تو بات کی بات آتی ہے پہلے آپ جگرہ دیکھیں انہوں نے مبارک باد دی مطلب آپ دیکھیں ڈٹھے جڑتے ہیں پتلی گلی سے نکل کے ایک ٹویٹ تندو سلام اشورے کے ساتھ ایک پلاننگ کے ساتھ پورے جس طرح کی ہے جناب ہمارے نیبرنگ کنٹریز کے جو ہیں وہ سیون کنٹریز وہاں پر گئے ہیں اور ان کی اس سیرمنی میں شریک ہوئے ہیں اور بالکل انہوں نے ہمیں نہیں بلایا لیکن ہمیں مبارک باد دینی بنتی ہے اگر اس طریقے سے سوچ سمجھ کے پلاننگ کے ساتھ مبارک باد دی جاتی تو ایک بڑا ہی ایک پراپر قسم کا لیکن بھائی صاحب وہی بات ہے کہ بھائی ہمیں پوچھتا ہی نہیں ہے سب سے بڑی بات ہے اکل تو چھوڑو ہمارے پی ایم نے سب سے آخر میں بھائی صاحب کنگریجولیشن دو وڈنگ میں بول دیا مودی جی نے بھی بولا جا بے بھوٹنی کے تجھے کون پوچھتا ہے مودی جی نے ریپلائی بھی نہیں دیا مودی جی نے دیکھو ان کے ہماری حقات کیا رکھی ہم نے بھائی صاحب بول تو دیا کنگریجولیشن مودی کہتا ہے جا کے کسی اور کے آگے کرو بھائی ہم لوگ تم کو ریپلائی مودی جی نے موتک امینی لگا یہ ہماری عزت کہ بھائی ہم لوگ اگر مبارک بات ہم نے دے بھی دی مرک آپ کے ماں کیا دی ہے یہ کنگریجولیشن ہوتا ہے سامنے نظر آ رہا کہ پورا دیش جلا ہو ہے کہ بھائی مودی تیسری بار آن میں یہ کرنا چاہتے ہیں ہم وہ کرنا چاہتے ہیں اور بھائی کنگریجولیشن کیا سے کنگریجولیشن مودی جی میرے آزت تین چار وارڈ بات بات یہ کیسی مبارک ہوئی بھائی صاحب یہ پتہ نہیں کہ تو یاد آگیا اگر مودی نے ہمیں ایسی بولا تھا وہ سوپر پاور ہے تم تو گھروں ان کے قدموں میں تھوڑا سا گر جاؤ وہ بھائی صاحب ایک پاکستان کا وہ بولنے والا وہ گنجا سا ہے اترار صاحب بڑا اچھا بندہ ہے بھائی وہ وہ کہتا ہے کہ پاکستان ایسا چلا رہے ہیں جیسے کوئی پان کا کھوکہ چلاتا ہے یہ حال اس دیش کا یا سیرگر کی دکان چلا رہے ہیں یہ دیکھو یہ حال یہ پاکستان ہی بہو رہے ہیں کہ پاکستان اپنا دیش ایسا چلا رہے ہیں بہت تو دمدار ہے نا بھائی انڈیا کو جو کہا جو ہماری منسٹر کہتی ہے انڈیا اتنا بڑا اکانومی بن چکا ہے کہ بھائی آج ہم انڈیا سے لڑی نہیں سکتے نہیں لڑتے ہیں ہماری سنتیں بند ہو رہی ہیں انڈیا اکانومی کے لحاظ سے ہم سے آزار گناہ گے وہ کہہ رہی آج انڈیا خود ہمارے انڈسٹریز بند ہو رہی ہیں کام بڑھ سکتے ہیں آج دیکھو پاکستان کی بڑی بڑی منسٹرز اپنے گھروں میں بیٹھ کے یہ باتیں کر رہی ہیں کہ بھائی انڈیا سے مقابلہ کرنا ہم جیسے بھیکاری اور سڑک چھاپ لوگوں کی بس بلکل صحیح بولا بجات اور بھائی اوپہ سے پھر ہمارے پی ایم نے مبارک بات تو دی چلو مان لیا دے دی سب سے آخر میں جناب نے دی بھائی یار بجات کوئی مبارک بات کے الفاظ بھی ہوتے ہیں کوئی دو تین لینے تو لے پھنا لیکن مودی جی نے مو نہیں لگا ہماری یہ بیکاریوں کی عزت مندہ آت کرتا ہے تو کوئی آگے سے بھی ریپلائی آتا ہے نا ہے جو کون دو تین لفظ دو تین دل کے ایمو جی بھیج جاتا دو تین ایسی باتیں کرتا ہے کہ بھائی سب یہ دل خوش ہو جاتا لیکن نہیں مودی جی نے بھی بولا فترو تمہارے ساتھ تو بھائی سب میں نے وہ حال کرنا تم لوگ یاد رکھو دیکھونا اگلے پانچ سال پاکستان کے سطح مودی جی کرتا کیا آپ کی کیا تھا ڈیڈری ویڈ آدمی کرتا ہے بھائی